بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں الدرحمن آج کا ہمارا کلاس ہے two kingdom classification system یہ سسٹم کارلیس لینیس نے 1753 میں پیش کی تھی کارلیس لینیس ایک سویس سائنٹسٹ ہے جو کہ انہوں نے two kingdom classification system پیش کی تھی تو اسی کے مطابق انہوں نے ارگینزم کو دو گروپوں میں تقسیم کر رکھا ہے یعنی دو kingdom انہوں نے بنوائی ہے پہلے نمبر پر جو kingdom ہے وہ kingdom پلانٹی ہے دوسری نمبر پر kingdom انیمیلیا ہے دنیا کے اوپر جتنے بھی ارگینزم رہ رہے ہیں تو کارلیس لینیس نے 1753 میں انہوں نے all organism کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جس کو kingdom پلانٹی کا نام دیا ہے انہوں نے ایک kingdom انیمیلیا کا نام انہوں نے دیا ہے kingdom پلانٹی میں انہوں نے دو ارگینزم رکھے ہیں which are autotropic autotropic کیا مطلب ہوتا ہے those organism which having the ability to produce their own food یعنی یہ ایک ایسے ارگینزم ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک کو خود تیار کر سکنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہیں یعنی یہ اس کے اندر ایک لورپل ٹیشو موجود ہوتی ہیں اور اس ٹیشو کی موجودی کی ویرس ہے یہ جو ارگینزم ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کو تیار کر سکتا ہے تو ایسے ارگینزم کو producer بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں اس کے علاوہ بعض algae کے اندر بھی کلورپل موجود ہوتی ہیں تو اس کو autotropic ارگینزم کہا جاتا ہے اور یا producer بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کلورپل ٹیشو موجود ہیں اس کے علاوہ جو second characteristic پلانٹی کی ہو سکتی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر سلوال موجود ہوتی ہیں ان کا جو outer most covering ہے یا outer most boundary اس طرح کی ارگینزم کی ہوتی ہے اس کے اندر سلوال موجود ہوتی ہیں تیسری جو character ہیں وہ کہتے ہیں کہ these type of organism are non motile یعنی kingdom پلانٹی میں جو ارگینزم ہم نے رکھے ہیں وہ non motile ہوتے ہیں انانمو ٹائل کا مطلب یہ ہے کہ these type of organism can not move from one place to another place ٹھیک ہے تو یہ تھا kingdom پلانٹی example میں انہوں نے بتایا ہے کہ those organism which are green plants bacteria algae and fungi کو انہوں نے kingdom پلانٹی میں رکھا ہے دوسری نمبر پر جو kingdom ہے وہ kingdom انیمیلیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے all those organisms which are heterotropic سب سے پہلی بات اس کے اندر جو organism رکھے گئے ہیں وہ heterotropic heterotropic کا مطلب یہ ہے کہ those type of organism which do not have the ability to produce their own food because such type of organism like chlorophyll tissue therefore they do not have the ability to produce their own food انہوں نے اس کے اندر chlorophyll tissue موجود نہیں ہے تو اس بات کی indication ہے کہ یہ اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتا بلکہ دوسری organism پر depend کرتا ہے اور مختلف ذرائع سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے second جو character ہے ان کی lake آپ سلوال ہیں نہیں دوسر طائب organism کے اندر سلوال موجود نہیں ہے بلکہ وہ termose covering جو ہے وہ سلمیمرین سے مل کر بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے third جو character ہے وہ کہتے ہیں کہ these type of organism are motile موٹائل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موگ کر سکتا ہے ایگزیمپل میں بتایا ہے انہوں نے کہ all unicellular and multicellular organisms are included in kingdom animalia تو یہ تھا آج کا ہمارے class جس میں ہم نے two kingdom system کی بات کی جس میں پہلے نمبر پر kingdom پلانٹی تھا دوسری نمبر پر kingdom animalia تھا تو اسی system کے اندر کچھ تناقص موجود ہیں نقص موجود ہیں کہ ہم نے اس کے اندر fungi بھی رکھی ہیں algae بھی رکھی ہے حالانکی algae اور fungi difference differences رکھتا ہے plants کے ساتھ تو اس کے اندر کچھ limitation موجود ہے وہ آگے جا کر ہم اس lecture میں پڑھ لیں گے